اب ایک اور اہم حلقے کی بات کریں گے نیکیاسی کی گجرہ والا سے حافظ آباد کی یہ سیٹ ہے اظہر قیوم نہرہ مسلم لکڈون کی امیدوار 8046 ووٹ حاصل کر چکے ہیں ان کے مدد مقابل بیلال اجاز ہے جنہوں نے 7272 ووٹ حاصل کیے ہیں پولنگ سٹیشن کل یہاں 337 ہے جس میں سے 17 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق اظہر قیوم نہرہ اس انتخاب میں آگے ہیں جبکہ بیلال اجاز اس انتخاب میں پیچھے نظر آ رہے ہیں اور یہ 17 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ ہم نے اپنی سکرین پر دیکھے ہیں اینے ساتھ کے انتخابی نتائج کی بات کریں گے لور دیر ٹو کی انشست ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار محبوب شاہ یہاں پر 1166 ووٹ حاصل کر چکے ان کے مدد مقابل مولانا محمد اسماعیل جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے انہوں نے 587 ووٹ حاصل کیے اور یہ دو پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جس میں آزاد امیدوار 1166 ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور وہ اس انتخاب میں آگے ہیں اور 587 ووٹ حاصل کرنے والے جماعت اسلامی کے امیدوار مولانا محمد اسماعیل اس انتخاب میں پیچھے نظر آ رہے ہیں اینے پانچ کی بات کریں گے ایک اور قومی اسیمبلی کی نشست جہاں پر انتخابی دنگل سچا ہے اب پر دیر کی نشست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم امیدوار نجم الدین خان ہے جنہوں نے 1772 ووٹ حاصل کیے ان کے مدد مقابل آزاد امیدوار ہیں صاحب زادہ سبغت اللہ جنہوں نے 1701 ووٹ حاصل کیا ہے کچھ فرق کے ساتھ صاحب زادہ سبغت اللہ اس انتخاب میں پیچھے نظر آ رہے ہیں اور جبکہ یہاں پر برتری لیتے ہوئے 1772 ووٹوں کے ساتھ نجم الدین خان ہے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے چار پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تھے اب بات کریں گے انہی کی ایک نشست کی جہاں پر آزاد امیدوار بشیر خان 1907 ووٹ حاصل کر چکے ہیں ان کے مدد مقابل جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق جنہوں نے 1049 ووٹ حاصل کیے ہیں چھے پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں جس کے مطابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس انتخاب میں پیچھے نظر آ رہا ہے اور یہاں پر برتری آزاد امیدوار بشیر خان کے پاس ہے جنہوں نے 1907 ووٹ حاصل کیے ہیں 307 پولنگ سٹیشن ہیں جن میں سے چھے کے غیر حتمی غیر حسرکاری نتائج ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک اور قومی اسیمبلی کی نشست ہے جس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے نے 245 ویسٹ کراچی ٹو کی یہ نشست ہے مکو ایم کے سید حفیظ الدین ہے انہوں نے 100 ووٹ حاصل کیے اور یہ ایک پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے جس کے مطابق آزاد امیدوار یہاں پر 100 ووٹ حاصل کر چکے تاولہ خان یہاں پر اس انتخاب میں پیچھے نظر آ رہا ہے برتری سید حفیظ الدین کے پاس نظر آ رہی ہے 256 کل یہاں پر پولنگ سٹیشن ہے جس میں سے ایک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے جس میں ایم کیو ایم یہ نشست جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک اور قومی اسیمبلی کی نشست جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے انہے 240 ساؤت کراچی ٹو کی یہ نشست ہے رمضان گانچی آزاد امیدوار کے طور پر یہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں 56 انہوں نے ووٹ حاصل کی ان کے مد مقابل جماعت اسلامی کی امیدوار سید عبد الرشید ہے جنہوں نے 14 ووٹ حاصل کیے ہیں قومی اسیمبلی کی 139 کی نشست ہے جہاں پر انتخاب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار راو عمر حاشم 601 ووٹ حاصل کر چکے ان کے مد مقابل مسلم لگنون کے احمد الرزا مانی کا پاک پتن ون کی نشست پر ہارتے ہوئے یعنی پیچھے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر برتری 601 ووٹوں کے ساتھ راو عمر حاشم کے پاس نظر آ رہی ہے